نہ تو تھینکیو مشرف کا کوئی نہ تھینکیو قیانی صاحب اس طرح کہ کوئی ہیشٹیاغ ہمیں نظر نہیں آتا تھا راہیل شریف صاحب کے لیے پوری قوم یقجہ ہو جاتی ہے اور ہر بات ایون آپ کو یاد ہوں گے بینرز بھی لگے تھے راہیل شریف صاحب کے بارے جانے کی باتیں جانے دو آ جاؤ یہ تمام باتیں ہم لوگوں کو یاد ہے اچھے طریقے سے تو یہ باقی کسی آرمی چیف کے بارے میں نہیں کہی ایک پبلک فگر ہونا اور ڈیٹرمنیشن وہ نظر تو آتی ہے نا تو اب پاکستانی عوام کو یہ ڈر ہے ایک طرح سے جنون ڈر بھی ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس ڈر کو کہ آنے والے آرمی چیف اسی طریقے سے چیز کو لے کر جا سکیں گے آگے بڑھا سکیں گے سیاسی قیادت کے ساتھ بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی یہ ایک جنون خدشہ تو ہے نا دیکھیں عزت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو عطا ہوتی ہے یہ بلکل حقیقت ہے جس شان شوقت کے ساتھ اور جس عزت کے ساتھ فوج نے سیاستدانوں نے اور عوام نے جنرل رحیر شریف کو سراہا ہے وہ شاید اس سے پہلے کہیں جنرل عاظب خان کے حصے میں آئی تھی یا اپنے جب اپنا ان کا عروج تھا جنرل عیوب خان کا یا جنرل مشرف کا عروج کے دنوں میں شاید اس قسم کی شورت ان کو حاصل ہوئی اس کی دیکھئے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنرل رحیر شریف نے جس جس کام کا بیڑا اٹھایا اور بار بار میں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے امریکہ کو پاکستان کی جو ہے سوورینٹی کا احساس دلایا جس جورت کے ساتھ وہ ہندوستان کی جہریت کے سامنے کھڑے ہوئے تہشت گردوں کا جیسے انہوں نے کلا کما کیا کراچی جیسے مشکل کام کو انہوں نے سنبھالا بلوچستان میں سیول اور ملٹری ہم آنگی کی یہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ان کے لیے بہت عزت اور وقت پائی جاتی